سینہ جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہے نہ ہی امریکن سینہ بھی لڑنے کے لیے تیار آگے بڑھانے کے لیے تو ان سب ہے اتنا یہ کہ اسرائیل کا تو پلان ایران تک جانے کا تھا مگر یہ ہے کہ اسرائیلی سینہ نہیں راضی ہے امریکنز بھی لگتا ہے کہ جو ریپورٹ سارے ہیں اس سے لگتا ہے کہ امریکنز پوج بھی کوئی بڑا ید کرنے کی تیاری میں نہیں ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ اسٹورک ٹائز ہیں تو دوسری طب بھارت کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے سمبند ہیں تو بھارت کا ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ دونوں کے ساتھ مل کے رہنے چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ سمائے اگر جلدی بند نہیں ہوا تو امریکن امریکن کا جو انفلوینس ہے عرب دیش میں وہ بہت تیزی سے ڈکلائن ہوتا چاہیے فلسطینی جو ان کی جیل میں ہیں ان کو ریاہ ہونا کرنا پڑے گا ان کو چھوڑنا چھوڑیں گے اور اس کے بعد یہ وہاں سے ویڈڑا کریں گے تب ہی وہ بندیوں کو بھی ریاہ کر دیں گے نمسکار میمبرزیدی اکبار پھر سے آپ سب کا بہت سواگت کرتی ہوں آج کے خاص کاریکرم میں اور اس کاریکرم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کمرہ کا ساتھ جن سے ہم بات کریں گے ایک بہت اہم بدے پر سر نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل اور ہماس کے بھی چلائیں مہینے سے سیز فائر کو لے کر بات چیل چل رہی ہے اور جب فائنل آلماسٹ ہونے والی ہے اور ایک امریکی سرکار کے ایک ورشت جو ادھیکاری ہے ہم کا یہ کہنا ہے کہ نوے پرتیشک ڈیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جن کو لے کر ڈیل فائنل نہیں ہوں پا رہی ہے اور اس میں سے کئی ایسے پوائنٹ ہیں جسے فائنل کے اپوریڈے کو لے کے بات چل رہی ہے باقی قیدیوں کو لے کر کئی سارے انہوں نے پوائنٹس رکھے ہیں میں آپ سے یہ ڈیٹیل میں جانا چاہوں گی کہ آخر یہ کس طرح سے کافی جولائی سے بات چیل رہی ہے کیا کس طرح کا سمجھاتا ہونے والا ہے کہاں پہ بات اٹک رہی ہے اگر آپ تھوڑی جانکاری پہ لے پانے پرابلم صرف ایک آ رہی ہے جو نئے انہیں نے کچھ شرطیں بڑھا دی جو پہلے نہیں جی اور جو پرانا پریزیڈنٹ بائیڈن کا پروپوزل تھا سی سائر پروپوزل اس ہی میں امینڈمنٹ ہوئے اور اس کو امریکہ نے ایکسپ کر لیا ان امینڈمنٹس کو لیکن حمس ان امینڈمنٹس میں ماننے پہ تیار نہیں وہ کہتا ہے جو بائیڈن کا پرانا پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو پرانا پروپوزل تھا ہم اس کے اس پہ کمٹمنٹ ہیں اور اس کو چھتے ہیں کہ وہاں پہ ہو آہ نئے پروپوزل نے جیسا آپ نے بتایا فیڈلفی کا آہ کوریڈور ہے آہ یہ جو ہے وہ غازہ اور ایجب کا جو ایک آہ بارڈر پہ بالکل ملا وہاں اس کے بارڈر ہے آہ وہاں کے اوپر اسرائیل نے اپنے فورسز ڈپلائی کرنے کی بات کر رہی ہے کیا بھی ہے اور کہا ہے کہ وہ وہاں پہ رہیں گے ایجب بھی اس سے بہت ناراض ہے ایجب کا کہنا یہ کہ یہ بوفر زون ہے یہاں پہ وہ نہیں رہ سکتے اور اس کی ایک الگ سندھی ان لوگوں نے کی تھی پہلے ہو چکی اور پھر یہ بھی ہے کہ انہی نے کہا ہے کہ ایک بالکل غازہ کے بیچ ہو بیچ گازہ ایک لمبی پٹی ہے جو کہیں پتلی ہے کہیں چوڑی ہو گئی ہے وہاں کے اوپر بیچ میں انہی نے کہا ہے کہ وہاں پہ بھی اسرائیل کے ٹروپس رہیں گے یعنی جو موومنٹ ہوگا ایک طرف سے دوسری طرف لوگوں کا وہ چیک کریں گے اور دیکھیں گے اور ان کا پریزنس بنا رہے گا اور کچھ جو فار رائٹ موومنٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں حالانکہ نتانی آہو صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ وہ بھی بنے گا سٹلمنٹس بھی یعنی بستیاں بھی اسرائیلی یہودیوں کی بنائیں گے دوبارہ سے یہ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر اسٹیکنگ مطلب حمز نہیں راضی ہو رہا کہہ رہا کہ حمز کا کہنا ہے یہ کہ ٹوٹل وڈڈاؤل ہونا چاہیے فلسطینی جو ان کی جیل میں ہیں ان کو ریاہ کرنا پڑے گا ان کو چھوڑنا چھوڑیں گے اور اس کے بعد یہ وہاں سے وڈڈاؤ کریں گے اب ٹروپس تب ہی وہ بندیوں کو بھی ریاہ کر دیں گے اس طرح سے ہے ڈیفرنسز امریکہ چاہتا ہے کہ جلد اس جلد یہ مسئلہ تیہ ہو لیکن یہ ہے کہ اسرائیل نے بار کو اور بڑھا دیا ہے اب غازہ میں بھی حالات بہت اچھے ہیں وہاں پہ تین تین شہروں میں تلکرم اور جنین کے حالات بہت خراب ہیں جہاں کے اوپر ملیٹری آپریشنین کا چلا ہے وہاں پہ بھی اسکول اور خاص طور سے میڈیکل فیسلیٹی اس کو بھی مینے قبضہ کر لیا ہے اور لوگ کتنے مرے ہیں وہی اس کی پوری ڈیٹیل نہیں آ پا رہی ہے پورا چاروں طرف سے کارڈن کا رکھا ہے یہ ریفیوجی بستیاں ہیں جو اسرائیل جب بنا تھا تو وہاں سے لوگ جو بھاگ کے اس طرف آئے تھے جہاں تر بعد میں یہ تھا کہ فلسطین بنے گا وہاں کے اوپر یہ بستیاں ریفیوجی کالونی ہے اس میں یہ آپریشن چلنا ہے اسرائیل کا کہنا یہ کہ یہاں پہ آتنکواتی بہت سے چھپے میں ہیں جن کی آکے لنکے جیسے جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ہیں جی اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ 18 پنوں کا یہ جو پرستاو ہے اور اس میں سے 14 جو پنے ہیں اس کو لے کر اب تک سہمتی ہو گئی ہے دونوں پرکش اس پر مان گئے لیکن کئی ساری اسی چنواتیاں ہیں جو ابھی بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں مصر اور قطر کاروں پہ کہ اسرائیلی جو بردان منتری ہے نیتن یاہو وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ بندگوں کی رہائی سے پہلے جو ہم فیلیڈیلپیا کوریڈور کی بات کر رہے تھے کہ وہاں سے سینہ نہیں بلائے گی جب تک بندگ رہانی ہوگے تو اس کو لے کر نیگوزیشن چل رہا ہے اس بات پر آپ سر کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یہ کچھ بہت بڑی بات نہیں ہے امریکن گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ گارنٹی لے سکتے ہیں بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے ایجپٹ ہو سکتا ہے یہ بندگ جو ہیں ہم تھرڈ پارٹی کو ہینڈ آور کر دیں گے اور اس اس طرح کے بہت سے پہلے بھی آئے چکے ہیں اور بعد میں بھی آئے ہیں امریکہ کے اوپر تو شاید ٹرسٹ نہ کریں گا ہم لیکن یہ کہ جو نیوٹرل کچھ ایسے دیش ہیں ان کو بیچ میں ڈالا جا سکتا ہے اور یہ ویڈڑا کرنے ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں اگر وہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو جلد ہی ہو جائے گا دیکھیں ساری چیزیں ریپنٹ کرتی ہیں امریکہ کے اوپر اگر امریکہ کا صحیح طریقے سے پریشر ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ چوبیس گھنٹے بھی لگیں گے اسرائیل کو ویڈڑا کرنے میں اسرائیل کا کی جو ید ہو رہی یہ اس کے لیے پیسہ بھی امریکہ سے آ رہا ہے اور ویپن بھی امریکہ سے آ رہے ہیں اگر امریکہ ایک بار ان کو بند کر دے یہ سپلائی تو ید مشکل ہو جائے گی اسرائیلی ویپن سسٹم جو ہیں تو بہت زیادہ تر امریکہ پہ نیر بھر ہیں ان کے بہت سے کمپوننٹس جو امریکہ سے آتے ہیں اور فنڈنگ بھی امریکہ کرتا ہے ان کو بنانے میں بھی جوائن پروڈکشنز میں یا ویسے بھی اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سپیر پارٹس اگر بند ہو جائے تو یوت کے لیے بڑی پروڈم ہو جائے گی اسرائیل کے لیے تو دیکھنا یہ کہ امریکہ کتنا پریشر ڈالتا ہے اور کتنا سیریس ہے امریکہ الیکشن ایئر ہے ایسا لگتا ہے کہ بائدن ایڈمنسٹریشن چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی ہے نہ تو اسرائیلی سینہ جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہے نہ ہی امریکن سینہ بھی لڑنے کے لیے تیار آگے بڑھانے کے لیے تو ان اسرائیل کا تو پلان ایران تک جانے کا تھا مگر یہ ہے کہ اسرائیلی سے نا نہیں راضی ہے امریکن بھی لگتا ہے کہ جو ریپورٹ سارے ہی اس سے لگتا ہے کہ امریکن فوج بھی کوئی بڑا یدھ کرنے کی تیاری میں نہیں ہے اگر ایسا ہوگا تو ان کو لگتا ہے کہ بہت لمبا کچھے کا اس میں بہت لوگ مریں گے جس میں امریکن بھی کافی گھائل ہوں گے مریں گے باہت سے بات ہے لگے امریک بہت پاوفل ملک ہے لیکن ایران کی اتنی چھمتا تو ہی کہ امریکن بیسز اور اسے یہ نیا تیک کرے گا اسے اچھتی بہت سے ہے یہ امریکا بھی جی لیکن سیر اگر ازرایل حماس کے بیچ یہ غازہ سمجھوتا ہو جاتا ہے مان لیا جاتا ہے تو اس سمجھوتے کی روپ ریکھا کیا ہوگی کتنے چرن میں اس کو پورا کیا جائے گا کیسے یہ ہوگا یہ دیکھئے دو سے تین مہینہ لگ سکتا ہے اس کو پورا کرنے میں اور پندرہ دن میں بھی یہ پورا ہو سکتا ہے اسرائیل کے ویڈرابل پہ ہے اب یہ آپس میں تائے کریں گے کہ کس طریقے سے بندی دیے جائیں گے کس طریقے سے فلسطینی جو جیل میں ہیں وہ کیسے کیسے چھٹیں گے تو وہ نٹی گریٹی اس کے اوپر جس جس کی ڈیٹیل رپورٹ کسی کے پاس نہیں ہے آپس میں یہ تو خطر ایجپ جانتے ہیں جو کہ ہم اس سے بات کرتے ہیں اور اس لیے کہ باقی تو اور لوگوں کو معلوم نہیں امریکنز جانتے ہیں اسرائیلی جانتے ہیں تو ابھی میڈیا کے پاس زیادہ اس کے بارے میں رپورٹ نہیں ہے ایک ٹائم ٹیبل ورک آؤٹ ہوگا اس ٹائم ٹیبل کے تحت یہ لوگ کام ہوگا سوال اس بات سے آئے کہ ڈے آفٹر گازہ کا فیوچر کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہمس وہاں پہ واپس رہے گی یا فلسطینی آثورٹی آئے گی کیا کوئی الیکشن ہوگا ریکانسٹرکشن کیسے ہوگا بہت ڈشروع ہیں اس کے بعد اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمس اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہو چھیتر کو ان کا کافی دب دبا ہے ان کی سپورٹ وہ بہت سپورٹ بیس بھی ان کی بہت بڑی بھی نظر آتی ہے اور ان کے پاس نئے لڑکے بھی بہت سے جوائن کر لیا ہے اس وار کے پیریڈ میں تو یہ بہت سے مسئلہ ہیں جو آنے والے سمائے میں بھی سامنے لیں اس لیے کہ اسرائیل کا جو بیسک ابجیکٹیو تھا وہ اس وار کو لے کے کہ وہ پوری طریقے سے حمس کا خاتمہ کرنے کا تو وہ تو خاتمہ ہوتا ہوگا نظر بلکل تو اگر اسرائیل کے ابجیکٹیو کی بات کریں اس وار کو لے کر تو وہ تو پورا نہیں ہوا ہے کیونکہ اسرائیل ابھی بھی یہ بورڑے ہے کہ فریڈیل کا کوریڈور سے اگر حماس کے لیے ہم کھول دیتے ہیں حماس سے اگر ہم یہ پورا کھول جاتا ہے تو حماس پھر سے سرنگوں کے ذریعے ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دے گا اور واپس جو situation ایسی ہو سکتی ہے تو اس کو لے کر دونوں پکشوں کی طرف سے کہیں پہ آکر معاملہ آ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا آگے قدم اٹھایا جا سکتا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت سی چیزیں ہیں عرب فورسز وہاں پہ ڈپلائی کی جا سکتی ہیں یونائٹی نیشن کے ٹروپس لائے جا سکتے ہیں میرا خیال ان سب پہ باتچیت ہو رہی ہوگی بھائی اسرائیل اسرائیل کیوں رہے وہاں پہ اسرائیل کے تو ایکسپٹنس کو بھی نہیں سعودی ایجپشن کو بھی نہیں بسند کیونکہ ایجپ بارڈر بہت پتلا سا یہ ایک اسٹریپ ہے جس میں وہ ڈپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹروپس جو ایجپ ہمس کی بات نہیں ایجپ بھی نہیں ایکسپٹ کرے گا تو یہ مسئلہ ایجپ سے بھی ڈسکشن کا ہے ایجپ کیا سنجھتا ہے یون ٹروپس آ سکتے ہیں کچھ سمائے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جنگ بند ہو لوگوں کی جو ہیمنیٹیرین ایٹ پہنچے کچھ لوگوں کو راحت ملے حالات بہت خراب ہیں دسیوں سال لگے گا اس دوبارہ سے اس کو بنانے میں ملبہ اتنا ہے اس کو ہٹانے میں بیسیوں سال لوگ بات کر رہے ہیں پیسہ کون دے گا آئے گی بلکل اور یہ بہت بڑا کنسان ہے لیکن اس سے پہلے جو ابھی ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں غازہ کو لے کر جو سمجھاتا ہے ابھی وہی ایک پیچیتہ موڑ پر اٹکا ہوا ہے حالکہ ہی نوے پرتیشکت اس سمجھاتے پہ باتچیت ہو چکی ہے دونوں پر اس پر مان گئے لیکن سر اگر اس پورے سمجھاتے کو کیونکہ آج کل یکرین اور رشا کے بیچ بھی سمجھاتے کو لے کر چرچائے تیز ہیں ادھر اسرائیل اور ہماس کے بیچ غازہ کو لے کر تو اگر ہم اسرائیل اور ہماس کے بیچ سمجھاتے کی بات کریں تو بھارت کی اس میں کیا بھومکہ ہو سکتے کیونکہ یکرین کو لے کر تو بڑی چاہ چاہیں کہ بھارت اور چائنا اور یہ بڑی بھومکہ نباز سکتے ہیں یہاں پر کیا بھارت کی نمکہ ہو سکتے ہیں بھارت چاہتا ہے کہ امن شانتی آئے two state solution بنے فلسطین کا گٹھن ہو امن شانتی کے ساتھ ہو جنگ نہیں ہونی چاہیے بات چیز سے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے اور بھارت ان کے humanitarian جو needs ہیں ان کو بھی support کرتا ہے ان کو دیتا بھی ہے funding دیتا ہے ان کے students کو بھی یہاں پڑھاتے ہیں پڑھنے آتے ہیں scholarship ملتا ہے اور وہاں کے اوپر رمالہ بہت سے شہروں میں اس کے بہت سے projects بھی چل رہے ہیں لے کے تو بھارت کے ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ historic ties ہیں تو دوسری طب بھارت کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے سمبند ہیں تو بھارت کا ایک balancing act ہے وہ دونوں کے ساتھ مل کے چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ سمجھ اگر جلدی بند نہیں ہوا تو امریکن امریکن کا جو influence ہے عرب دیش میں وہ بہت تیزی سے decline ہوتا چلا رہا ہے کیونکہ ایک نیا فرنٹ کھل گیا ہے ویس بینک کا وہاں کے اوپر لگاتا ہے آپریشنز چلنا ہے پچھلے تین چار دن سے پھر اس کے بعد الگ سا موسکو انہی نے کہہ دیا ہے کہ اس موسک میں بن گبیر جو ان کے national security minister ہیں ان کا وہاں پہ ایک نیا temple بنائیں گے جویش سینگوچ گٹھن کا ہوگا اور امریکہ اگر اس کو نہیں روک پاتا تو بڑی مشکل پرو امریکن دیشوں کی بھی سامنے آ رہی گے کہ وہ ان کے interest کو کیسے آگے بڑھائیں گے اور کیسے ڈیل کریں گے عربوں کے بیچ میں ان سب کے چلتے ہوئے بے حد اخروش نظر آ رہا ہے اس کے بات کا رہتا ہے کہ کہیں دوسری دوبارہ سے وہاں پہ عرب سپرنگ جیسے ماہول نہ بڑھا ہے بلکل کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب بھی اور خاص طور سے محمد بن سلمان اور سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو کافی ایکٹیبلی اب فلسطین پر باتشیت کرتے ہوئے اور اس پورے معاملے پر کھل کر آتے میں نظر آ رہے ہیں کیا اب اس معاملے میں سعودی عرب بھی انوال ہوگا اگر سیز فائر کو لیکر باتشیت نہیں کرے گا حمس سے ان کی اچھے سمبت نہیں ہے حمس کی جو ریلیجس آئیڈیالوجی ہے وہ اخوان مسلمین مسلم برادرہوٹ سے جڑی بھی ہے مسلم برادرہوٹ سے جو ہے وہ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ جو سعودی عربیہ کا ہے اس کے خلاف ہے اور اس وجہ سے ان کے ریلیجس ڈیفرنسز بھی ہیں ان کے ساتھ بنے ہوئے اور پولیٹیکل اور بھی ان کے ساتھ ڈیفرنسز ہیں لیکے بہت سے چیزوں کو بہت تو حمس سے لیکن وہ پیلسینین آتھاریٹی سے ان کے اچھی ڈیلنگ ہے لیکن وہ یدھ کے پوری طریقے سے سعودی عربیہ خلاف ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایمیجیٹ سیز فائر ہونا چاہیے ہیمنیٹرین ایسسٹنس جانی چاہیے سعودی لگاتار ہیمنیٹرین ایسسٹنس بھی سپلائی کر رہے ہیں جی بلکل اور امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ہم غازہ کو لے کر حماس اور اسریل کے بیچ جو سیز فائر کو لے کر بات چیل چل رہے ہو اس کا حل نکلے اور امن شانتی ہو کیونکہ کافی لمبے عرصے سے بہت چل رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی جان اور پوری طرح سے غازہ پتی جو جو جڑ گئی ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ اس چارچہ میں جو نکلیں ہمار سآلہ م اللوسیقی جو تacco ملکک 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 ملکک